اکثر کہا زیادہ ہے کہ جیون میں کبھی کبھی ڈرنا بھی ضروری ہے حالانکہ بھینا ڈر کے زندہ رہ پانا بہت کٹین ہے اس لئے ہم سبھی جیون میں ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے سائید ہی ایسا کوئی وقتی ہوگا جسے بلکل بھی ڈر نہ لگتا ہو کھر اس بھی سے ہمیں ہم زیادہ چرچہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس آج چرچہ کرنے کے لئے بلکل جیسی ڈرابنی چیز موجود ہیں بچپن سے ہی ہم سب کے مند میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے کہ بلکل ڈرابنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ روپ میں کالے ہونے کے کارن یہ کسی کھوکار چیز سے کم بھی نہیں دیکھتے لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کیا یہ واقعے میں بلکل اتنے خطنناک ہوتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی کارن چھپا ہوا ہے زیادہ تا لوگوں کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ بلکل برمان کی سب سے خطنناک چیزیں یہ کسی بھی تارے اور گرے کو اپنے اندر نگل سکتا ہے پر آخر ان میں اتنی سکتی کیوں سے آتی ہے اور کیوں بھی اتنے طاقت بر اور ڈرابنے بن جاتے ہیں اسی بات کا جب آپ جانیں گے آج کے ہمیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو سروی کرنے پہلے یا آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے اب اگل والے گھنٹے کو بھی دوا دیں لیٹیس بیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں پیدوی فر انسانوں کو ڈھرانے کے لئے کئی سارے قصے کانیاں موجود ہیں لیکن انتریک میں انسانوں کو صرف ایک ہی چیز سے کافی زیادہ ڈل لگا رہتا ہے اور وہ چیز ہے بلیک ہال انتریک میں موجود ہے کہ ایسی جگہ جہاں صرف گھنہ اور انت اندھیرہ دیتا ہے کئی ہجار پرکاس برسوں دور صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے بلیک ہال کے اندر جانے والی چیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا بیگ گینکوں کا ماننا ہے کہ بلیک ہال کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس چیز کا ٹائم رک جاتا ہے یہاں تک کی پرکاس یعنی لائیڈ بھی بلیک ہال کے اندر جانے کے بعد باپس نہیں آ پاتی ہے اس لئے تو کئی برسوں سے یہ پرکاس لوگوں کے دماغ میں ابھی تک ایک پرسنہ ہی بنا ہوا ہے دو جار ویس کے نوبل ویجیتر روجر پین روز نے آنسٹائن کی جنرل تھوری آف ریلیٹیویٹی کو ادھار مانتے ہوئے گڑیت کے جریعے اسپس کر دیا کہ بلیک ہال برمان میں سب سے زیادہ خطنناک چیز ہے یہ آنسٹین کے انسٹانتوں کو ڈیفولٹ کرتے ہوئے بگیان کے کئی سارے سمجھ نہیں پایا ہے بگیانک اینڈیا گج اور رینڈیجل جینل نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ ہمارے آکاز گنگا کے سینٹر میں بھی ایک مہ کائے بلیک ہال موجود ہے بگیانکوں نے بلیک ہال کے تین مکھے کارن بتائے ہوئے ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ بلیک ہال کے اندر گننے کے بعد کسی بھی چیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آتھ تک سٹک طور سے کسی کو بھی پتا نہیں ہے اس کے بعد دوسرا کارن یہ ہے کہ ہمارے آکاز گنگا کے بیچ میں جو بلیک ہال موجود ہے وہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنے اندر نگل سکتا ہے اور تیسر کارن بلیک ہال کے اوپر کوئی بھی تھوڑی کا کام نہ کرنا ہے بگیانکوں کا ماننا ہے کہ جو مہ کائے بلیک ہال آکاز گنگا کے بیچ میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ پہلے سے کوئی پکی بات نہیں کر سکتے ہیں کئی ہزاروں ورسوں تک سانت رہنے کے بعد بھی اپنے اندر آکاز گنگا کو نگل سکتے ہیں بیسے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی بلیک ہال کسی آکاز گنگا کو نگل رہا ہوتا ہے تو آکاز گنگا کے اندر سے تیزی سے ایک پرکات کی جوٹی نکلتی ہے جو کی باقی وقتیں پورے آکاز گنگا کو روشنی سے جگ مگا دیتا ہے ہر طول سے بگیانکوں کو بلیک ہال کے بارے میں تب ہی پتا چل پاتا ہے جب وہ ایک ستارے کو اپنے اندر نگل رہا ہوتا ہے ستارے کی روشنی سے بلیک ہال کے آکاز گنگا بیگ گینے کو آسانی سے پتا چل جاتا ہے انسانوں کو برمان میں سب سے پہلے بلیک ہال کے طور پر سگنیس ایکس ون ملا تھا جو کی سگنیس اسٹار ویم کے اندر آتا ہے اب تک ہمیں اتنے بڑے برمان میں کیول اور کیول پچاس بلیک ہال کے بارے میں ہی پتا ہے بیگ گینے کو کماننا ہے کہ ہمارے اس برمان میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ بلیک ہال ہو سکتے ہیں جو کی انترک سے ہر ایک کونے میں رے کر بھاری تبائی مچا رہے ہوں گے بلیک ہال ایک طرح سے ستارے سول مرنیل اولکا پینڈ دھومکیٹو اور آکاز گنگا کے سمادھی کی زگے ہیں اس کے اندر گرنے والی ہر ایک چیز اس پر گولتی سکیتن کی جگی نشٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر گر کر کسی بھی چیز کا اس تید ہی مٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا مہولی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کے ایلیمنٹل پارٹیکلز کو بھی تیتر ویتر کر دیتا ہے پچھلے سال بھیگ گینکوں کو ایم ایڈ سیبن آکاز گنگا کے سینٹر میں سورے کے بجن سے سات عرب گناہ زیادہ بڑا بلیک ہال ملا تھا جس کی تصویر ہم لوگوں نے اکوار میں بھی دیکھی تھی جب بلیک ہال اپنے آکار بڑھاتا ہے تب وہ پورے انتیفز میں اتنی زیادہ سکتی سالی ریڈیئیشن کو چھوڑتا ہے کہ ہمارے لئے کلپنا بھی کر پانا مشکل ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اتنے بھاری ریڈیئیشن کے پاس بھی گلتی سے آ جاتے ہیں تو آپ کا کچھ منٹوں میں ہی آپ کا استید بھی مٹ جائے گا اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ بلیک اور کتنا ختمناک اور جان لیوہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یعنی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ زیادہ سسکرائب کریں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی انٹریسٹنگ ویڈیو میں